سر اس کی ڈیٹ ہے چھبیس سات انیس سو چورانوے نوائی ملک کا یہ اخبار ہے جو ہم نے آپ کو کوٹ کیا وہ اس اخبار میں سے کوٹ کیا آپ سے منصوب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وزیرا پنجاب یا نواز شریف کو گرفتار کرنے کیلئے تمام تجاریاں مکمل کی بالکل غلط ہے پتہ ہی طور پر غلط ہے کوئی ایسا پروگرامی تھا؟ بالکل کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا یا نواز شریف اگر آ جاتے ان کی وہ لازمی آوڈیو ویڈیو میں آ جاتے لے کر کوئی کرسکاری کو بلکہ میں یہ کہوں جب یہ آپریشن سارا مکمل ہو گیا تو آپ گھر نہیں آئے تو محترمہ نہیں آئے محترمہ کیوں کہتے ہیں بار بار کہ اگر اس دن نواز شریف اس حضر میں پہنچ جاتے تو پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی تاریخ اسی ہو جاتی کہ دکومنٹی ایویڈنس پیس پاریدی کے پاس ہوتا کہ what the watch has been doing against him what he was doing against him جناب اس سے بڑی اور چاہی بات ہوگی کہ آئی ایسا ہی کو انگوانگ کر رہے خریدوں فروس کر رہے اور پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اب میں آپ کوئی کوٹ کرتا ہوں پیچ اس میں بگردی انتیاز کہتا ہے کہ ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے کوئی تھا؟ میں آپ کو پہ کوٹ کرتا ہوں پیچ اب بندہ کون تھا وہ؟ وہ اسامہ بن لازم تھا چھوڑیں جی ہر آج میں اسامہ بن لازم کو پورٹ کر رہے جناب سے سبوت اسامہ بن لازم ان کو سپورٹ کر رہا تھا چار اس کی ویٹس جو نواز شریف کی ہوتی ہیں اسامہ بن لازم جب کیا انٹرسٹ تھا میاں نواز شریف کو بنانے کا بے نظیر کو پرائم ملسٹر ان پاکستان بے نظیر کو ہٹانے کے لیے اسامہ بن لازم کا کیا انٹرسٹ تھا ملک صاحب مجھے بتائیں آپ انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ عورت کی حکوبرانی پسند نہیں کرتے تھے اسی لئے وہ تحسہ لگا رہے تھے اور اگر آج میں ٹرائل کر دوں شروع تو بے آپ سابت کل مارک ہو دیا آج اگر ٹرائل شروع ہو جائے تو کیا آپ ثابت کریں گے اسامہ بن لازم کا پیسہ ہے جی اسامہ بن لازم کا پیسہ تو پھر کون پیسہ دے رہا ہے یہ بتائیں نا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ پھر پیسہ پہ ایک وہ کہتا ہے ایک شخص پیسہ دے رہا ہے تو کون شخص ہے اچھا یہ کسی سارے بنتوں نے اس نے کہا یہ درگر امتحاف دکھا ہوں آپ کو ڈیٹ کوٹ کرتا ہوں اس پر میں آپ کو ڈیٹ اس کی کوٹ کر دیتا ہوں کہ کس ڈیٹ کو اس سے کہا گی کہ ایک بندہ یہ ہے خدا کی قسم یہ رقم ایک شخص ذاتی کو اپنا عدا پرے گا وہ کون ہے شخص وہ ایک شخص پر اپنا کون ہے آپ کے خبتے وہ نام لے رہا ہے براس پر ذکر کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیس ہمارے اپسوچ جو ہے وہ انڈیا میں ہم بیج رہے تھے ان کو ان کے اڈکٹ کر رہے تھے ان کی فوج میں یہاں تک تو وہ باتیں یہ دیٹیل میں کر رہا ہے تو یہاں پر ایک بندے کا وہ نام کیوں نے لے نواز شریف کو اس اجلاعہ کے شرکت کی کس دعویٰ دی تھی آپ نے میجر آمر نے پر یہ انتیاز ہے بارک نیم نے بات یہ تھی یہ ریکوارمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے نے اس کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ذمہ دار آدمی آ کے اس بات کو فائنلائز کریں ملک پہلے میجر آمر سے سٹارٹ ہوا پرگریٹیزم کیا ساتھ آئے لیون ریس ہوا پھر پولیٹیشن ایمینے ملک نیم آئے اس کے بعد بھی بات جو ہے ملک نیم سے پوچھا کہ آپ اس چیز کی گیرنٹی ہمیں کون کرے گا تو ملک نیم نے یہ کہا یہ نواز شریف آ کے فائنلائز آپ کے ساتھ دعائے خیر کرے گا اور اس کپیسٹی میں ملک نیم صاحب آ رہے تھے ازئی چیز نیسٹر جو وہ دعائے خیر کرنے آ رہے تھے اور اپروال دینے آ رہے تھے اس ساتھ ہی پلائنٹ تھی میجر آمر کے بھائی ملان طیب نے کچھ کیسٹس ریکارڈ کی اوزر نہیں کی بیجر آمر لگی تھی میجر آمر لکھی ان میں سے ایک کیسٹ چھیکٹوبر انسو بانوی کی ہے اس میں آپ نے تسلیم کیا کہ میڈ نائٹ جیکال کا ڈراما آپ اور آپ کے ساتھ ہی نے رچایا اگر آپ مولانا طیب کی بات کر رہے تو مولانا طیب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بے نظیر کی حکومت کو خاتمہ ایک جہاد سے کم نہیں ہے اور جو جیسے میں اس کو پورٹ کر دوں ہے ہی نہیں ہے اگر مولانا طیب یہ بات کر رہے تو اس کو پورٹ سے کر دوں کیوں صرف یہ بھی کہا تھا نے یہ جہاد ہے 知道 مولانا طیب نے نہیں کہا انہوں نے مولانا طیب نے جو کیسٹ پسکو ریلیز کی وہ اس میں آپ نے یہ کہا بات تو مولانا طیب بھی ہو رہے یہ تو اس نے ریکارڈ کی چاہی؟ اس نے آواز روز کی اس کو دیکھیں گے بات سنیں ریکارڈن کی ہے میجر آمر نے اور Jur nuevo میری باتیں ریکارڈ پتا کہ مولانا طیب کو دیتا ہے مولانا طیب اس کو پورٹ اتاست پڑ رہا ہے خیلد یہ کی کہتا ہے تو میں مولانا طیب کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں مجھے کہتا ہے پھر اس چیز کو بھی یہ مان لیں نا اس کیوں کہتا ہے کہ سلو فرمان کنوں کے کہنے پر کر رہا تھا میں آپ کو یہ کوٹ کرتا ہوں یہاں پاس میرے آمر کب کوٹ کرنا پڑے گا مجھے مجھے آپ یہ بتائیں سنو کیسٹر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شکریہ سے محمود ہے کیونکہ وہ آنی انڈیا آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں میرے آمر کہہ رہے ہیں آپ نے شکریہ داخلہ کا بیان پڑھا وہ فرس گرے ہیں کیونکہ وہ ایرانی انڈیا نے ملد ممتاز ایس کے محمود میجر آمر ہاں وہ بھارت میں جیل میرا جنگی قیدی تھا دھاتی کاموں سے قید میں لڑکیں سپلائی کر دیتے حد ہے بھائی حد ہے تو وہ تو آسو ترداری کم صلی اللہ سے کہہ رہے ہیں اور ملد ممتاز صاحب آپ نے ایک دفعہ خود کا خدا کی قسم یہ درست ہے ایرانی انڈیا لڑکیں سپلائی حد ہے جو مرضی آ رہے ہیں تین بندے دیتے ہیں کسی الیکل گورمنٹ کے بارے میں جو چیک ہے جو کچھ برگیڈیر امتیاز سے کہا ہے سیپلز پارٹی آج 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 ملک صاحب جو کچھ وہ کہہ رہا ہے جو برگیڈیر امتیاز کہہ رہا ہے وہ بھی آج میں پڑا ہے ملک صاحب میں نے سب کچھ پڑا جب برگیڈیر امتیاز صاحب میرے مہمان ہوں گے اس سوال ان سے بھی ہوں گے برگیڈیر امتیاز کبھی نہیں آئے گا میرے رامر کا یہ انٹرویو ہے جو مدیر امت خان نے کیا ہے جی اس میں وہ کہتا ہے میری خواہش تھی کہ میرا باس مجھے کوئی بہت بڑا مشن مکمل کا دے کے لئے کہتا ہم جب شمس و رمان کلو نے منت سماجت کے انداز میں جب شمس و رمان کلو نے منت سماجت کے انداز میں مجھ سے یہ کام کرنے کے لئے کہا تو میں نے اس شرط پر حانی بھالی کہ یہ کام میں ذاتی حصیت میں مکمل کروں گا اور اس کی رپورٹ آئی ایس آئی کے لیٹر پیر کی بجائے سادہ کاغذ پر دیا کروں گا اور اس سادے کاغذ پر کوئی جسد بھی نہیں ہوں گے چنانچہ جنرل کلو نے اس بات سے اتفاق کیا کیسے آلے صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میجر آمد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا تھا میں محترمان بے نظیر بھٹو کے لئے کر رہا تھا اور یہ جنرل شمس و زمان کلو کے علم میں تھا یہ تو آپ چلیو آپ覺得 you were so clever on the one hand major عمر was going against Inazir on the other hand وہ یہی بات کر رہا ہے on one hand you were in the game and on the other hand جو مگز پتا تھا کہ کسیوں کا ٹیپ ہو رہی ہیں آپ نے کہا میں اللہ کی کسیں کھا کر کہتا ہوں اگر کسی نے پیپل سپا کی حضر بات کی تو میں اس کا موھ توڑ دیں گا دونوں طرف سے فضل آیا ہے کچھ پارٹ مش سے گئے سمپل بات ہے سمپل بات ہے میں بات ہو رہی ہے دو سر تین پیج مرد ہے خیر میں نے بھی پڑھا یہ کچھ پارٹ اس میں سے مش سے گئے میرے پاس اولیوں کیسے تو نہیں میں بات کروں گا میں بات کروں گا اب آگے چلتے ہیں آپ دن پتہ سا ریکارڈنگ ہو رہی ہے شو آپ ایسے بتے گئے آپ نے کہا میں اپنے بچوں اور اپنے گھر سے دس ہزار ملدود بیٹھا ہوں باقی سم مزے اڑا رہے ہیں نوازشی وزیراعظم بن گیا نئی منسٹر بن گیا حاجی گل شیئر منسٹر بن گیا برگیڑی امتیاز آئی بی کا ڈریکٹر بن گیا میجر آمار ڈریکٹر ایف آئی اے بن گیا برگیڑی راکتر اپنے گھر میں بیٹھا ہے تکلیف میں کون ہے صرف نئے ملک ممتاز یہ سوفی صدی نے ایک ہزار فی صدی صدی صحیح ہے جتنا سفر میں نے کیا ہے برگیڑی ایف آئی بی بن گیا اس اپریشن کی وجہ سے اس اپریشن کی وجہ سے برگیڑی امتیاز ڈی ڈی آئی بی بن گیا میجر آمار ڈریکٹر ایف آئی بی بن گیا اور ایک مزے کی بات بتاؤں جو بندہ اس کو تکلیف مونٹرن کر رہا تھا صرف وہ ٹیکنیکل انسٹرومنٹ کو اپریٹ کر رہا تھا وہ اکیس گریڈ میں میں نے جوائنٹ ڈریکٹر جنرل بن گیا انتلیجیس ڈرو کا میں جس گریڈ میں آئی تو اسی میریٹا بچکے آپ یہاں سے انڈیا بھاگئے اور انڈیا والوں نے آپ کو رشتہ دے دیا پروٹوکال دیا مجھے تو یہ برگیڑی امتیاز میں میرے خلاف کو کیس کیوں نہ کر دیا اگر میں انڈیا بھاگ کے گیا تھا کوئی انڈیا سرکاری ملازم بھاگ کے جائے تو اس کو پر یہ کیس کیوں نہیں کیا کیسے پہنچ گئے بی party cameraman یہ یہ بتائیں دمان ملک کیسے کیا تھا آج پاکستان سے بہر کیسے crane میں دمان ملک کیسے کی تے تمہیں پیزل کیا تھا پاکستان سے باہر کیسے گئے اس کے بعد پاکستان میں 1999 میں بھی گیا ہوں میں نے کبھی اسرانباد ایئرپورٹ جوز نہیں کیا سوائے اس کے ملکل جیو کے لیے یہ آرابت